بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں رشید انجوم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انجوم ویلوگز ویورز آج ہم آئے ہوئے ہیں جنڈیالہ شیر خان پیر سید وارش شاہ رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ یہ جنڈیالہ شیر خان جو جگہ ہے یہ ایک قصبہ ہے ٹھیک ہے اور یہ شیخ اپورا سے حافظہ باد روڈ پہ دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور ابھی جنب ہم آ چکے ہیں مزار پہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں اندر چلتے ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت مزار ہے پیر وارش شاہ رحمت اللہ علیہ بہت ہی نیک اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے بزرگ تھے ٹھیک ہے تو آپ کو ان کی مزار کی زیارت کرواتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی چلتے ہیں اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں پیر سید وارش شاہ کی مزار تو ویورز یہ باہر چھوٹی سی مارکٹ بنی ہوئی ہے مزار کے باہر جہاں پہ مختلف چیزیں رکھے ہوئی ہیں کتابیں بھی ہیں بچوں کے لئے کھلونے وغیرہ بھی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ سائٹ پہ بھی ہیں کچھ سٹالز یہاں سے یہ گیٹ ہے میں جہاں سے ہم اندر جا رہے ہیں مزار کے آہاتے میں ابھی جی ہم داخل ہو رہے ہیں مزار کے اندر یہ ہے دیکھیں مزار کا آہاتہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں دیگے ہے مزار ابھی اندر چلتے ہیں اور اندر کی زیارت کراتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جو بہت سکیں ہم ابھی داخل ہو رہے ہیں مزار کے اندر یہ ان کے نام نہیں کھا وفیر صاحب کا یہ ابھی یہ ہم اندر آگئے ہیں یہ ماشاءاللہ پور سکون جگہ ہے لوگ آئے ہوئے ہیں دعا وغیرہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اوپر دیکھیں ماشاءاللہ گمبت کے اندر کتنا خوبصورت کام کیا ہوا ہے شیشے کا اچھا جی یہ ہیں مزارات تین ہیں دمیان میں جو ہے پیر وارش شاہ کی مزار ہے اور یہ ایک سائٹ پہ ان کے والد صاحب کی مزار ہے یہ دیکھیں یہ ان کے والد صاحب ہیں حضرت سید گول شیر شاہ یہ سید پیر وارش شاہ رحمت علیہ اور یہ ان کے بھائی ہیں حضرت پیر سید قاسم شاہ ماشاءاللہ یہاں پہ آکے دلی سکون مل جاتا ہے پور سکون جگہ ہے ویسے بھی روحانیت یہاں پہ ان کے انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ماشاءاللہ مجھے تو یہ گمبت کا کام ماشاءاللہ بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ دو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ اوپر اللہ تعالیٰ کی نام لکھے ہوئے ہیں اور نیچے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لکھے ہوئے ہیں ابھی ہم باہر چلتے ہیں باہر کا ماحول آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پورا آہادہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ مزار کے باہر کا سین ہے یہ سامنے آپ کو جو ایک گیلری نظر آ رہی ہے اس میں جب سالانہ عرص ہوتا ہے پیر صاحب کا تو یہاں پہ زائرین وغیرہ آتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ہیر سنتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ وارش شاہ کا جو مشہور زمانہ کلام ہے ہیر رنجا تو وہ پڑھتے ہیں لوگ اور کافی مشہور ہیں پڑھنے والے یہاں پہ بھی کچھ ہیں یہ مزارات ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے خاندان کیوں گی یہ جو جنڈی آلہ شیر خانہ ہے پیر سید رحمت اللہ سوری سید وارش شاہ رحمت اللہ کا آبائی گاؤں ہے یہاں تے جناب گیار کا بیو یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ اور بلکل پرسکون جگہ ہے حالانکہ دیہات محول ہے ٹھیک ہے شہر سے ہٹ کے ہیں دور دراز مطلب کوئی ٹریفک کا کسی جیر کا کوئی شور نہیں ہے بلکل پرسکون محول ہے خوبصورت سبزہ زار بنا ہوا ہے یہ دیکھیں پھلواری ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے یہ ہے جی اہاتہ مزار کا یہ درمیان میں ان کے مزار ہے اور اس کا یہ برامدہ اور یہ سارا اہاتہ ہے اچھا ویورز آج میں اکیلا نہیں آیا ہوا یہاں پہ پہلے میں کئی بار یہاں پہ اکیلا آ چکھوں لیکن اس دفعہ کیونکہ میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں ابھی میرے ساتھ آئی ہوئے ہیں اصل میں ہمارا ٹور تھا ادھر شیخ اپورے کا ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ شیخ اپورہ کی ایک مشہور جگہ ہے تو ہم نے سوچا ہم یہاں پہ ضرور جائیں گے ابھی آپ کو کیسا لگ رہے ہیں یہاں پہ آکے مزایا ہے نا یہ نا یہ ایک نئی جگہ آپ نے دیکھ لیا ہے نا میٹو تو گھوم پھر لیا ابھی جناب یہ مزار سے ہم نے زیارت کر لیا ہے تو ہم مانگے اور ابھی ہم پھر جانا باہر جائیں گے بچوں کو کھلونے بغیرہ لے کے جائیں گے اور پھر جائیں گے ایک اور جگہ پہ اس کی ویڈیو آر بنائیں گے وہ بھی بہت مشہور جگہ شیخ اپورہ کی حیران مینار وہاں پہ جائیں گے اور پھر وہ بھی اس کی ویڈیو بنائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں اشاءال بھی آئی ہو اشاءال ادھر دیکھو اشاءال ادھر دیکھو یہ دیکھو ہیلو تو ویورز یہ تھے آج کے ہماری ویڈیو امید آپ کو پچھونڈ آئے گی تو پھر انشاءالہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ مجھے یعنی کہ اپنے ہوسٹ رشید انجم کو دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھے گا اور جاتے جاتے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو نیکسٹ بھی میری بہت اچھی ویڈیوز ملتے رہیں دیکھنے کو پھر اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں ملے گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ آپ